جی گائیس تو آج ہم لے کہ ہیں کراچی اسرائیل ورلد فیمیس ملک چھولے بہت ایزی ایسی پی ہے فاسٹ ان فیوریس ریسی پی ہے آپ دیکھیں چلدی جلدی فٹا فٹ تھی کیا ہمارے سے میرے بھائی سب سے پہلے ہم نے چھولے کو بوائل کر لے جسنا ہم نے تھوڑے گرم مسالہ ڈالے پھر لینا ہے ہم نے پیاس ہری مرچیں اوائل میں تھوڑا گرم مسالہ ڈالنا ہے پیاس کو فرائی کر لینا ہے اور سب سے اچھی جو میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا کہ پیاس کو ہم نے جو ہے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہم نے بلکل ہلکا سا اس کو پکانا ہے بس ہمارے پیاس پک جائیں اس میں ہم ڈال دیں گے بھئی اپنا دو سپون ادر گلسن کا پیسٹ جو دیکھیں کلر زیادہ نہیں آنے دینا اس کے بعد ہم نے جیسی ہمارے پیاس ہو جائیں کہ ہم چھکن ڈال دیں گے چھکن کو اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے بس آپ نے یہ دھیان رکھنے پیاس میں زیادہ کلر نہ ہے آپ کا کچھ بھی مسالہ سالہ جو ہے جلے نہ ہے یہ دیکھیں ہماری چھکن کتنی اچھی زبردست قسم کی فرائی ہو گئی ہے اب اس پہ ہم ڈال دیں گے دو چمچ پسیوی گالے میں ریش یہ ہمارا مین انگریڈینٹ ہے سمجھیں چنو کی ایجان ہے ابھی اس کے بعد ہم نے ڈال دیا دھنیا باورڈر اور ایک چمچ ڈال دیا گرم مسالہ تو گائز بہت ایزی ریسپی اس میں ہم تھوڑا سا زیادہ گلسن کا پانی ڈال دیں گے فٹا فٹ آپ کی جلدی کوئی اتنے زیادہ انگریڈینٹس بھی نہیں اتنی ٹینشن بھی نہیں تو دیکھیں ہماری چکن اچھی سی بھون گئی ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم ایک چمچ نمک کا اور اپنی چکن کو اچھے سے بھونیں گے ہم اور یہ دیکھیں ہمیں چنے تیار ہیں ہم تھوڑے سے چنوں کا نکال کے پیسٹ بنا لیں گے اب ہم نے ڈال دی ہیں چنے اپنے جو ہم نے بھونی دی چکن اور مسالہ اس میں ہم اپنے چنے ڈال دیں ہیں ہم نے چنے ابھی میں نے آپ کو باتا ہے تھا پہلے سے کھک کیے ہیں ہم نے تو یہ چنوں کا پیسٹ آگیا ہے اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑے سی کالے مرچے اور اس کو اچھے سے ہم پکائیں گے ابھی اوپر سے ہم تھوڑی حریم مرچے ڈال دیں گے حریم مرچوں کو بڑا زبردست قسم کا فلیور آئے گا تو یہ دیکھیں تقریباً تقریباً ہمارے چنے ریڈی ہیں اب یقین کریں اس میں کچھ زیادہ ہے کوئی انڈریڈینٹس کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ہمارے چنے ریڈی ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور ریسی پی کے لیے تھینکیو سو مچ موسیقی